پنجاب کی کابینہ کل حلف اٹھائے گی گوونہ پنجاب محمد بلیگو رحمان پچیس وزراء اور معاونینیں خصوصی سے حلف لیں گے ذرائع کے مطابق کابینہ میں رانہ سناولہ، مشتبہ، شجاو رحمان اور مریم اورنگزیب شامل ہوں گے پنجاب کابینہ کا حلف کل شام چار بجے ہوگا مسلمی کاف اور آئی پی پی کو بھی وزارت ملے گی صدارت انتخاب کے لیے پنجاب اسملی کا اجلاس نوم آش کو دس بجے طلب پنجاب اسملی کے ارکان نئے صدر کے انتخاب کے لیے اپنا حقے رائے دہی استعمال کریں گے صبح دس بجے سے لے کر شام چار بجے تک صدر مملکت کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی صدارت انتخاب کے لیے آسزرداری اور سنی اتحاد کاؤنسل کے حمایت یافتہ محمود خان اچکزئی کے درمیان مقابلہ ہوگا پالنگ پارلیمنٹ ہاؤس اور چاروں صوبائے اسملیوں میں ہوگی ٹرافک قوانین کے خلاف ورزیوں پر کاؤو پانے کے لیے حکومت انیکشن ٹرافک قوانین کے خلاف ورزی کی نشاندہی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ مزیرعالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پہلے مرحلے میں موٹر سائیکل کا ہیلمت نہ پہننے پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس مونیٹرنگ کے ذریعے ای شالان ہوگا دوسرے مرحلے میں ٹرافک قوانین کے خلاف ورزیوں پر شالان ہوگا ٹرافک کی روانی میں بہتری کے لیے اکتیس مقامات پر آرزی تجاوزات فوری طور پر ہٹانے کا فیصلہ مزیرعالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والوں سے رائعہ نہیں کی جائے گی فارم سنتالیس سے بننے والی جالی اسمبلیاں زیادہ دیر نہیں چلیں گی فارم پنتالیس والے سڑکوں پر اور فارم سنتالیس والے حلف اٹھا کر وزیر بن رہے ہیں قیم امران نے پچاس کروڑ سے ایک عرب روپے ادا کر کے اسمبلی پہنچنے کا انکشاف کیا اسمبلی جالی سمجھنے والے باہر آ کر ہمارے ساتھ استجاج کریں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا غزہ پر عالمی اسلام کی خاموشی حیران کن ہے وزیرعظم نے منتخب ہونے کے بعد غزہ پر ایک لفظ تک نہیں بولا جبنی بڑی بیماری اتنی غفلت جاری پاکستان میں کینسر کے مریضوں کا ڈیٹا مرتب کرنے کا سسٹم نہ ہونے کا انکشاف پنجاب بھر میں سرکاری صدا پر کوئی کینسر ہسپتال موجود نہیں سرکاری ہسپتالوں میں کینسر کے سپیشل ڈاکٹر بھی موجود نہیں دنیا بھر میں کینسر سے تقریباً ایک کروڑ سے زائد افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں لاہور میں ہر نو میں سے ایک قاتون چھاتی کے کینسر میں مبتلا بہت سی خواتین تشخیص سے قبل ہی فوت ہو جاتی ہیں بریس کینسر کے نوے ہزار سالانہ کیسز میں چالیس ہزار نوجوان لڑکیاں ہیں رمضان نگبان پیکج کی تقسیم کا بازافت آغاز دو رمضان سے ہوگا دس رمضان تک تقسیم کا عمل مکمل کرنے کا حدف مقرر مزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر سدارت اجلاس میں رمضان پیکج کا جائزہ رمضان پیکج کی شفاف تقسیم اور نوانیچرنگ کے حوالے سے مختلف امور پر غور مریم نماز کی رمضان پیکج کی اشیاء کا آلہ میار یقینی بنانے کی ہدایت نگبان رمضان پیکج کے تحت مستقین میں 38000 سے زائد راشن بیکس تقسیم شیف سیکرٹی پنجاب زاہی دکتر زمان کی زیر سدارت اجلاس نگبان رمضان پیکج کے لیے مستحی قفرات کی تصدیخ کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم چون ست لاکھ راشن بیکس مستحی قفرات کون کی دہلیس پر فراہم کرنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن پلان تیار گراہ فروشوں کے خلاف کاروائیوں سے متعلق رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر طلب الیکشن کمیشن کا سینٹ کے عام انتخابات تین اپریل کو کرانے کا فیصلہ حتم منصوری چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران دیں گے پنجاب اساملی سینٹ کے بارہ راکین کا انتخاب کرے گی سینٹ کے باون سینٹرز کی گیارہ مارش کو مدت پوری ہوگی شہر میں ایک سو ساتھ غیر قانونی بغیر نقشہ کمرشل اور رہائشی تعمیرات کا انکشاف وہدہ زون سینٹالیس غیر قانونی کمرشل تعمیرات کے ساتھ سرے پہریز نشتر زون میں تینتیس گنجبک زون میں سولہ غیر قانونی کمرشل اور رہائشی تعمیرات بلدی اعظمہ کونک شفیس کی مد میں تین کروڑ بیس لاکھ کے خساری کا سامنا رمضان سے قبل مسلوی مہگائی انتظامیاں بنی خاموش تماشائی گراہ فروش لوٹ مار میں مسلو لیسن چھے سو اسی ادرک چھے سو چالیس سبز مش تین سو بیس پیاس دو سو ساتھ ٹیماتر ایک سو چالیس روپے کھلو بکنے لگے غریب کا دوست آلو بھی سو روپے کھلو میں پروگ شمنا مش دین سو بینگن ایک سو تیس مٹر اور لیمو ایک سو بیس پھول کو بھی ایک سو دس روپے کھلو بکنے لگے انار پدانہ نو سو اسی خجور ایرانی چھے سو سیف چار سو جبکہ امرود ایک سو نوے روپے کھلو میں دستیار مرکے کی اونچے اڑان انٹے خریدنے والے الگ پریشان عام آدمی کے لیے دونوں کی خریداری مشکل مری کا گوشت پانسو ستتر روپے کھلو میں پروگ زندہ پرالہ کی قیمت میں تین روپے فی کھلو کمی زندہ پرالہ ہول سیل تین سو تیراسی جبکہ پرچون رے تین سو ننانوے روپے کھلو مقرر ایک درجن انٹے خریدنے کے لیے دو سو انچاس روپے درکار مارکٹ میں انٹوں کی پیٹی سات ہزار تین سو پشاہ سو روپے میں دستیار سفید پوشت اب کا یوٹیلیٹی سٹورج پھر بھی ریلیف سے محروم صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد ہی مستفید ہو رہے ہیں عام صارف کے لیے دس کلو آٹے کا خیلہ ایک ہزار تین سو ستر روپے میں دستیار بے نظیر پروگرام صارف کوشینی ایک سنو جبکہ عام صارف کو ایک سو پچپن روپے کھلو ملے گی رمضان پیکج کا اعلان ہو گیا ہے اور اس میں اجنا خصوصی ریعت ہوگی اور رمضان کا ایک سکسرہ ہوگا لیکن جب یہاں کے پتہ لگا تو وہ پرانے ہی ریٹم کے جو ہے نا وہ اسے بزار سے بھی بلکہ بزار کے برابر ہیں بزار سے بھی زیادہ ہیں اور یہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کو چلو ٹھیک ہے سب کو ملنا چاہیے فائدہ جس کو بھی ملا ہے اس کو اچھا ہے لیکن یہ تمام کے لیے برابر ہونا چاہیے میرا کارٹ بنا ہوا ہے بے نظیر انکم میں میں لے کر جاتا ہوں لیکن آج چار دن ہو گئے ہیں میں آٹے کے لیے چکر لگا رہا ہوں آٹے کا ٹائم نہیں ہے جب آٹا آتا ہے تو اتنا مقصود ہوتا ہے کہ کچھ لوگ واپس چلے جاتے ہیں کچھ کو مل جاتا ہے کچھ واپس چلے جاتے ہیں پرناک نمونیا مزید چار بچوں کی زندگیاں نکل گیا لاہور میں دو بچے نمونیا کا شکار چوبیس گھنٹوں کے دوران نمونیا کے تین سو سولہ نئے کیسیز ریپورٹ لاہور میں ایک روز کے دوران ستاسی نئے کیسیز ریپورٹ ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر سدارت اسلاس ایک لاکھ گھروں کی تعمیر کا جامع پلان تھلا بھرزلہ میں کمام دنوالے افراد کے لیے تین ہزار سے زائد گھر بنائے جائیں گے چھے ہفتوں میں موڈل گھر تیار کرنی کی ہدایت ڈاؤن پیمنٹ اور مہانہ کست کم سے کم رکھنے کا حکم کہا غریب کے لیے چھت مہیا کرنا ہمارا منشور ہے وعدہ ضرور پورا کریں گے بنے بنائے گھروں کی تعمیر میں تعمیراتی میار اور پائے داری کو منحوظ خاطی رکھا جائے گا ماضی کی حکومتوں میں ہونے والی بے قائدگیاں منظر عام پھرانے لگی مانس ٹرانزٹ آثورٹی کی ایک اور بے ذات کی سامنے آگئی بغیر منظوری کام ایوارڈ کرنے پر دو خرور پچاس لاکھ سے زائد سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا پی ایم اے کی طرف سے مختلف کمپنیز کو تعمیر و مرمت اور بحالی کے ٹھیکے دیئے گئے اوریٹر جنرل نے مانس ٹرانزٹ آثورٹی سے مبینہ بے ذات کیوں کا جواب طلب کر لیا سارا احمد سے ینگ ڈاکٹرز کے وقت کی ملاقات سارا احمد کا کہنا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز سے مل کر بیورو میں مقیم بچوں کے لیے میڈیکل کیمپ لگایا جائے گا ماہرے نفسیات کے خدمات حاصل کی جائیں گی بچوں کی صحت کے لیے آگاہی سیمنا اور مناخت کیے جائیں گے ترکیہ کے کانسل جنرل کا فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کا دورہ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل شیئرمن زکی اجاز سے ملاقات پاک ترکیہ باہمی تجارت اقتصادی اور معاشی امور پر تباتہ خیال ترکیہ کے کانسل جنرل نے کہا کہ پنجاب میں ترکیہ کی پندنہ سے زائد کمپنیز کام کر رہی ہیں دونوں ممالک کے درمیان تجارت پانچ ارب ڈولرز تک پڑھائی جا سکتی ہے بغیر ہلمٹ موٹسائیکل سواروں کے خلاف دوبارہ ٹریک ڈاؤن کا آغاز مارود کنارود جے رود سمیت اہم شہرانوں پر ٹیمیت آئینہ کہنا نشتر کالنی رائیون روڈ اور دیگر علاقوں میں چالان کے جا رہی ہیں بغیر ہلمٹ موٹسائیکل نظرانے پر متعلقہ بیٹ آفیسر سیکٹر انچارج کے خلاف محکمانہ کاروائی کا بھی اندیا کمیشن لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس لاہور اربن انفرسٹرکچر ڈولپنٹ بارے جائزہ لیا گیا سبائی دارالحکومت میں پابلک ٹرانسپورٹیشن کے موجودہ انفرسٹرکچر پر بریپنگ کمیشن لاہور کی ٹیپا کو ٹرافک پولیس سے مل کر شوکنگ پوائنس کے نشان دہی اور حل پیش کرنے کی ہدایت آئی جی پنجاب کی زیر صدارت ٹرافک امور کی بیسری کے لیے اجلاس ایڈیشنل آئی جی ٹرافک مرزا فاران بیگ اور دیگر افسران شریک ہوئے پنجاب بھر کے تمام زیر صدارت ٹرافک افسران کی بزیریہ ویڈیو لنک شرکت ٹرافک روانی میں حائل رکاوٹوں اور تجاوزات کو ہٹانے کی ہدایت امیر بالاج قتل کیس کی تحقیقات جاری جوائن انویسٹیگیشن ٹیم نے وقوعہ میں استعمال ہونے والی گاڑی پکھر دی گاڑی کو سی سی ٹی وی کیاملوں کے ذریعے ٹریس کیا گیا ہلاک ہونے والی شوٹر مظفر اور حارون دونوں گاڑی میں وقوعہ پر پہنچے تھے میکمہ سکول ایڈوکیشن پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ پالسی پر عمل درامت کروانے میں ناکام ایک ہزار سکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت چلانے کا اعلان کیا گیا چھے ماہ بعد بھی کوئی پیش ربکہ ہو سکی غیر سرکاری تنظیم مسلم ہینس کتاب ان سے سکولوں کو چلایا جانا تھا اتدائی تعلیم میں دور جدید کے تقاضوں کے سنگ سٹیپ سکول زور حاضر کی خوبیوں سے مالا مال مسلم ٹاؤن میں کرن نئی برانچ میں اوپن ہاؤس کا احتمام بڑی تعداد میں والدین اور بچوں کی شرکت سہولیات کا جائیتا لیا سٹیپ سکول والدین کا پہلا انتخاب بننے لگا موسیقی موسیقی